ملک احمد خان نے کہا ہے کہ جنرل فیض سے متعلق آرمی ایک کی خلاف ورزی کے بیان پر ہر کوئی خواہش کے مطابق نتیجہ نکال رہا ہے فوج کے ادارے کی تاریخ سے واقف ہیں کوٹ مارشل کی جو تفصیلات سن رکھی ہیں تمام چیزیں میرٹ کے مطابق ہوں گی کوئی ایسی چیز نہیں ہوں گی جس کا کوئی اور اینگل ہو میڈیا سے گفتگو میں ملک احمد خان نے کہا جنرل باجوہ نے ایک سے زائد بار کہا کہ وہ ایکسٹینشن نہیں چاہتے نئے آرمی چیف کی تقروری میں وہ پسند مسلط کرنا یا میرٹ سے ہٹنا چاہتے تو ان کے پاس آپشنز موجود تھے دشمن اناصر کی جالی خبروں اور پروپیگنڈے کے گناونے خطرے سے خبردار رہنا ہوگا یہ پروپیگنڈا عوام اور مسلط فاج کے درمیان تعلقات کو کمزور کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ویٹرن سمیت قوم کی غیر متزلزل حمایت ایسی تمام فضول کوششوں کو ناکام بنائے گی آرمی چیف جنرل ناصر منیر کا یوم آزادے کی موقع پر آرمی ویٹرنز کے احزاز میں استقبالی سے خطاب آئی ایس پی آر کے مطابق ویٹرنز نے پاک فوج کی قیادت پر اعتماد اور اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لئے اپنی حمایت کا عیادہ کیا بانی پی ٹی آئی کی سہولت کاری پر سابق ڈیپٹی سپریٹینڈن ڈیالا جیل کا نیٹورک پکڑا گیا ڈیالا جیل کے مزید دو افسروں سابق ڈیپٹی سپریٹینڈن زفر اور ایسسٹن نازم سے بھی تفتیش شاری ذرائع کے مطابق ڈیپٹی سپریٹینڈن اکرم سے حاصل معلومات پر عملے کے مزید چھ افراد سے پوچھ کچھ کی جائے گی دورانے تفتیش تین یورپی ممالک کے نمبرز پر واتس ایپ کے استعمال کے شواہد بھی مل گئے اکرم پی ٹی آئی رہنماز علفی بخاری اور ایک سابق صوبائی وزیر کے قریب سمجھے جاتے ہیں محمد اکرم پر بانی پی ٹی آئی کے لئے پیغام رسانی اور سہولت کاری کا الزام ہے محمد اکرم کو کمرہ عدالت میں دورانے سماعت بانی پی ٹی آئی سے سرگوشیاں کرتے بھی دیکھا گیا بانی پی ٹی آئی کو خلاف ذابطہ سہولتوں پر جیل انتظامیہ کی میٹنگ آج ہونے کا امکان صدر مسلمی نون نواز شریف کی زیر صدارت مسلمی نون کا مشاورت اجلاس وزیرالہ پنجاب مریم نواز وفاقی اور صوبائی وزراء اور چیف سیکیورٹی پنجاب بھی شریک اولمپیان ارشن عدیم کی وزیرالہ ہاؤس کراچری آمر وزیرالہ سندھ خابینہ کا اجلاس روکر ارشن عدیم سے ملے مراد علی شاہ نے ارشن عدیم کو پانچ کروڑ روپے کا چیک دیا ارشن عدیم کو اجرک، ٹوپی اور شیل بھی دی شرچیل میمن نے کہا کہ ارشن عدیم کو گاڑی کے ریجسٹریشن کے لیے جو نمبر چاہیے وہ دیں گے میر کراچی نے کہا کہ ارشن عدیم کے نام پر اکیڈمی قائم کرنے کا اعلان کیا ہے صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کی گورنر ہاؤس میں اولمپکس گولڈ میڈلیسٹ ارشن عدیم سے ملاقات کہا قومی ہیرو نے آج پوری قوم کو خوشیوں سے انحال کر دیا عالمی دارے صحت نے منکی پاکس کو عالمی ہیلٹ ایمرجنسی قرار دے دیا عالمی دارے صحت کے مطابق افریقہ کے تیرہ ممالک میں ایم پاکس کا نیا ویڈینٹ پھیل رہا ہے پاکستان میں اب تک منکی پاکس کے نو کیسے سامنے آئے اور ایک ہلاقت ہو چکی ملک کے تمام داخلی راستوں پر ایم پاکس اور زیکہ وائرس کے روکنے کے لیے اقدامات کا فیصلہ اسلام آباد میں اہم اجلاس آج ہوگا اسلام آباد جہلم ناروال شکرگر سمید پنجاب کے مختلف شہروں نکیار بھمبر اور سماہنی میں موسیٰ دھار بارش ندی نالوں میں تغیانی پیر گلی کے مقام پر لینڈ سلائڈنگ سے ٹرافک موتل پنجاب کے متعدد چہروں میں بارش سے نشبی علاقے زیرے آپ شہید بنظیر آباد کے پندرہ سزائد گاؤں میں سالابی پانی داخل ہو گیا دادو کے بوائز پرائمر سکول حافظ خوشی محمد میں کئی دن گزر جانے کے بعد بھی بارش کا پانی موجود ہے طلبہ کا احتجاج بھارت کی یوم آزادی پر کشمیروں کا آج یوم سیاہ مودی حکومت تمام ترجبر کے باوجود مقبوضہ وادی کی کشمیروں کو پاکستان کا یوم آزادی منانے سے نہیں روک سکی مقبوضہ وادی میں پاکستانی پرچم لہرائے گئے کراچی میں نورڈن بائی پاس، چول پلازا کے قریب ٹریلر اور گاڑی کی ٹکر کے نتیجے میں دو بچے جان بہاگ اور دو بچوں سمیت 18 افراد زخمی کئی کی حالت نازو ٹریلر ڈرائیور گرفتار اسطور کے علاقے کشنت میں سیلاب سے جانی و مالی نقصانات کو کئی روز گزر گئے علاقے میں بحالی کا کام شروع نہ کیا جا سکا علاقہ مکینوں کا صوبائی اور وفاقی حکومت سے شکوا گھر، وارڈر چینل اور فصلوں کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے فلسینی صدر محمود عباس سے مشرق نے وسطہ امن مذاکرات میں روس کو شامل ہونے کی دعوت دے دی دورہ روس میں روسی خبر ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ روس ایک مخلص سالس ہے اسے مشرق وسطہ امن مذاکرات میں حصہ لینا چاہیے فلسینی صدر نے کہا ہے کہ امریکہ روس کو مشرق وسطہ کے امن عمل سے ہمیشہ دور رکھنا چاہتے تھے مشرق وسطہ کے کسی بھی حل سے روس کو الگ رکھا گیا تو ہم قبول نہیں کریں گے اسرائیلی فوج کی خان یونس اور غزہ سٹی پر بمباری دین فلسینی شہید مغربی کنارے کے شہر بلاتا کیمپر اسرائیلی ڈرون حملے میں دو فلسینی شہید ہو گئے امریکی صادر ڈانل ٹرام کی اسرائیلی وزیراعظم سے ٹیلی فونک گفتگو ٹرامپ نیتن یاہو کا غزہ جنگ بندی یر غمالیوں کی رہائی کے معاہدے پر تبادلہ خیال برطانیہ میں پر تشدد مظاہروں کا حصہ بننے اور تشدد پر اکسانے کے الزام میں 53 سال کی خاتون سمیت پانچ افراد کو سزا سنا دی تقنیقی خرابی یا سائبر حملہ ایلون مسک کا ڈانلڈ ٹرامپ کے ساتھ آن لائن انٹرویو 40 منٹ کی تاخیر کا شکار ہوا مسک نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ ایکسپر خدمت کو بلوک کرنے کے لیے بڑے حملے کیے جا رہے ہیں جب یہ آخر کار لائیو ہوا تو صرف ایک میلین سے کچھ زیادہ لوگ اس میں شامل ہو سکے ٹرامپ نے ایلون مسک کو 60 ملین سے زیادہ لوگوں کو اس انٹرویو کو سننے اور دیکھنے کی طرف راغب کرنے کے لیے مبارک بات دی کہا کہ اقتدار میں آنے کے بعد ان کی انتظامیہ اسرائیل کے آئرن ڈوم کی طرز پر امریکی دفاع کے خاتر نئے مزائل ڈیفینس سسٹم کی تیاری پر غور کرے گی ٹرامپ نے انٹرویو میں امیگریشن کی موجودہ پولیسی کو زومبی جیسی تباہی اور صدر جو بائیڈن کو بارہا احمق قرار دیا ٹرامپ نے روسی صدر اور چینی صدر کے ساتھ اپنے تعلقات پر فخر کرتے ہوئے اسرار کیا کہ ان کی سرپرستی میں امریکہ زیادہ محفوظ رہے گا بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے لیے ویکٹ فاسٹ بولرز کے لیے سازکار ہوگی قومی ٹیم میں شاہی نافریدی نسیم شاہ اور میر حمزہ شامل ہوں گے شان مسود نمبر تین اور بابر آزم چار پر بیٹنگ کریں گے اوپننگ بیٹر محمد حریرہ ٹیسٹ جیبیو کے لیے مضبوط امیدوار پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دو ٹیسٹ میچز کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ اکیس اگرس سے راول پنڈی میں ہوگا ریال میڈریٹ گریجوئٹ سکول سے فوٹبال کوچنگ اینڈ مینجمنٹ میں ماسٹرز کرنے والے پہلے پاکستانی اماد خان کا کہنا ہے کہ سپورٹس پروجیکٹ کا جلد آغاز کر رہے ہیں یہ پاکستان میں اپنی طرز کی پہلی اکیڈمی ہوگی جیو نیوز سے گفتگو میں انہوں نے کہا ہے کہ خواہش ہے کہ پاکستان میں سپورٹس ایڈوکیشن کو سنجیدہ لیا جائے سپورٹس ایڈوکیشن کے لیے ہر سال چار سے پانچ نوجوانوں کی مدد کریں ریال میڈریٹ نے اٹلائنٹا کو شکست دے کر یویفا سپر کپ چیت لیا کلیان امبابی نے ریال میڈریٹ کی جانب سے ڈیبیو پر شاندار گول کیا ریال میڈریٹ نے اٹیالین کلپ کو دو سیفر سے ہرا کر ایک اور چھوٹر ٹائٹل اپنے نام کیا فرانچ پلئر نے اپنے ڈریم کلپ کی جانب سے کھیلتے ہوئے پہلے میچ کو یادگار بنانیا سٹار فوٹبالر کریشیانو رونالڈو نے النصر کو سعودی سوپر کپ کے فائنل میں پہنچا دیا سیمی فائنل میں التاون کلپ کو دو سفر سے شکست ہوئی یاہیہ نے میچ کے آغاز میں ٹیم کو بڑتری دلائی جبکہ رونالڈو نے دوسرے ہاف میں گول کر کے جیت یقینی بنا دی فائنل میں رونالڈو کی ٹیم روایتی حریف الحلال کے مدد مقابل آئی معروف پاکستانی گولوکارہ ایمہ بیگ دل کا دورہ پڑھنے پر اسپتال منتقل انسٹرگرام پر گولوکارہ نے مددہوں کو اپنی صحت سے متعلق بتایا کہ انہیں دل کا دورہ پڑھا ہے جس کی شدت معمولی تھی گولوکارہ نے لکھا ہے کہ مسلسل سفر، فلائٹس اور شوز کی وجہ سے نیند پوری نہیں ہوئی جس کے باعث اور ملک بھر میں کئی روس انٹرنیٹ کی سسترفتار برقرار وجہ فائر وال کی تنصیب یا کچھ اور حکومت کی مانی خیص خاموشی پاکستان نے کئی روس انٹرنیٹ سرویس شدید متاثر ہونے سے آن لائن کاروبار سے منسلک لوگوں کے ساتھ گھریلو سارفین بھی شکفے کرنے لگے ووٹس ایپ پر رابطہ ہو یا آن لائن خریداری تصویر اپلوڈ کرنا ہو یا پھر کوئی ویڈیو دیکھنا ہو نول بھر میں انٹرنیٹ کی سسترفتار موضوع بحث بنی ہوئی ہے